ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بچے کا سر ٹھیک بننا چاہیے اور اس میں ہماری مدرز، دادیاں، نانیاں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں اور اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ سر کی شیپ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور اگر کسی بچے کا سر ٹھیک نہ بن سکے تو مختلف طرح کے پھر آپ کو تانے سہنے پڑتے ہیں کہ اس کا دیکھیں تربوز کی طرح لمبا سر ہو گیا ہے اور یہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ سر بنانا کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا اس کا بنانے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اور وہ کون سے آسان طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر آپ بچے کا سر ایزیلی بنا سکتے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر زیشان ہے اور میں چائلڈ سپیشلسٹ ہوں آئیے اس ٹاپک کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی نظام ہوتا ہے کہ جو آپ کی سکل بون ہوتی ہے بچے کی جو سکل بون ہوتی ہے اس کی ہڈیاں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی یہ علیدہ علیدہ ہوتی ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا جو سر کا سائز ہوتا ہے وہ تقریباً 35 سینٹی میٹر ہوتا ہے پہلے ایک سے دو سال کے اندر بچے کی برین کی میکسیمم گروت ہوتی ہے یہ 35 سینٹی میٹر ایک سال تک یہ تقریباً 45 سے 47 سینٹی میٹر تک بچے کا سر کا سائز ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جو برین ہوتا ہے وہ تیزی سے گروہ کر رہا ہوتا ہے تیزی سے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پہلا سال بچے کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ سال ہوتا ہے برین کی گروت کے لیے اب اس میں آپ جب بچے کو بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہماری ٹریڈیشنز کے اندر ہے کہ بہت زیادہ سر کے زور لگا کے باندھ دیتے ہیں اور خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ تو اینٹے رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں رکھتے ہیں تاکہ بچے کا سر بنایا جا سکے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کا برین کی گروت ہو رہی ہے تو اس کو آپ اوپر سے کمپریس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے برین کی گروت متاثر ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر اس کا کہتے ہیں فلیٹ ہیٹ سینڈروم یا پلیگیو کیفلی یا بریکی کیفلی بعض اوقات آپ سر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک سائٹ سے سر زیادہ دب جاتا ہے دوسری سائٹ سے کم دب جاتا ہے بعض اوقات بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لانگ ٹرم کے اندر بچے کے اندر ڈویلپمنٹل ڈیفیکلٹیز یا لینگویج کا ڈیلے آ سکتا ہے تو سر بنانے کے لیے منع نہیں کرتے سر بنانا چاہیے کیونکہ جب سر لمبا ہوگا تو وہ اور زیادہ عجیب سا لگتا ہے سر آپ ضرور بنائیں لیکن اس کے لیے جو بہت زیادہ ہارش میتھڈز ہوتے ہیں ان کو اپنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی نظام ہوتا ہے کہ آپ بچے کو سیمپل آپ سیدھا لٹا دیں کوئی نیچے سیمپلی کوئی چیز رکھ دیں تو بچے کا سر آٹومیٹکلی وہاں سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ہی پوزیشن میں نہ رہے کیونکہ جب ایک پوزیشن میں زیادہ رہے گا تو اس جگہ سے بچے کا سر زیادہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا دوسری جگہ سے بیٹھے گا نہیں تو سر کی شیپ بلکل خراب ہو جاتی ہے تو بچے کی پوزیشن چینج کرتے رہیں بچے کو سیدھا لٹائیں گے تو بچے کی جو سر کی شیپ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی برابر ہو جائے گی اور وہ جو لمبوترا سر ہے اس طرح نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے اور بچے کا سر خوبصورت لگے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کا دھیان کریں اور باہر کے ملکوں میں کچھ کنٹریز میں ایک کمنٹ میں بتا رہے تھے کہ جاپان میں کچھ ہیلمٹ کے میتھڈز ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی بچوں کا سر بنایا جاتا ہے تو یہ کنٹرولڈ میتھڈ ہوتا ہے جس میں بچے کی برین کی گروت بھی ہوتی ہے اور بچے کا سر بھی ساسد بنتا رہتا ہے لیکن اگر آپ بہت فورس ڈالیں گے زور ڈالیں گے تو اس کے پھر نیگٹیو افیکٹ آ سکتے ہیں تینکیو سو مچ